کہ وہ سانس اگر اچھے طریقے سے لے لے تو ایک محلہ اپنے آغوش میں لے لے غرق کر دے اپنے پیٹ میں لے لے اس طریقے کے مچھلیاں آ کر سرکار زندہ شامدار سے ملاقات کی آپ کے خدموں کا بوسا دیا دیکھتے کیا ہیں کہ آپ تخت پہ لیٹے ہوئے ہیں سمندر کی گہرائی ہے بیچ سمندر دور دور تک کنارہ نہیں ہے چاروں سمت پانی ہی پانی ہے ایسا لگتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو آسمان بھی پانی سے ملا ہوا ہے اتنے گہرے سمندر میں حضور زندہ شامدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر آرام فرما رہے ہیں آپ کے چند غلام ہیں آپ نے بشارہ دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے سمندر میں ایک بڑا سا تخت لگایا گیا سمندر میں ایک تخت لگایا گیا بیچ میں آمینہ کے لال بیٹھے ہیں ایک اس تخت کے کونے پر صدیق اکبر ہے ایک طرف فاروق اعظم ہے ایک طرف عثمان غنی ایک طرف مولا علی ہے فرماتے ہیں ایک داڑی والی شخصیت سمندر میں میرے پاس آئی اور کہا کہ اے بدیو دین چلو تمہیں بلاوا آیا ہے فرماتے ہیں کہ میں خواب نہیں اٹھ کر وہ بزرگ کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو کر چل پڑا تھوڑی دور جانے کے بعد ایک تخت نظر آیا جس پہ میں نے دیکھا کہ میرے جد محترم رسول اللہ تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آ کر حضور نے اپنے پاس بلایا بٹھایا اور کہا کہ بیٹے فلا یہ چیز ہے فرماتے ہیں کہ دست مبارک مصطفیٰ میں کوئی چیز تھی مجھے کھلا دی گئی اور ایک جھبا حضور کی طرف سے عطا کیا گیا اور حضور نے یہ فرمایا بیٹے بدیو دین آج کے بعد تجھے کھانے کی حاجت نہیں ہوگی بھوک نہیں لگے گی اور آج کے بعد کبھی تیرا لباس محلہ نہ ہوگا یہ قاب جیسے ہی دیکھنا تھا نین سے بیدار ہوئے فرماتے ہیں خدا کی قسم جو چیز مصطفیٰ نے مجھے کھلائی ہے اس کا مذہب بھی موجود ہے حضور زندہ شامدار فرماتے ہیں اور وہ لباس پہنایا گیا تو بارہ سال تک محترم سامین اکرام کسی کا لباس محلہ نہ ہو یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا بارہ سال تک ایک ہی لباس اور کچھ بھی آپ کھاتے نہ تھے لوگوں نے پوچھا ایک مرتبہ مکھنپور شریف تشریف لانے کے بعد سرکار جب آپ بارہ سال سمندر میں تھے اور دیگر طریقے سے آپ نے زندگی میں مشقتیں اٹھائی کھاتے پیتے کیا تھے فرماتے ہیں میں حافظ قرآن تھا قرآن کے ظاہری لفظ پڑھتا تو جسم کو غزہ مل جاتی قرآن کے باطن سے میرے روح کی غزہ پوری ہو جاتی یہ اللہ والوں کی شان ہے محترم سامین کرام اس طریقے سے ہم ان کا اس لئے ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے لمحات کا ایک خطرہ اگر ہماری زندگی میں پڑ جائے تو یہ انٹرنیٹ والے نشے کی زندگی میں بھی اولیاء اللہ کی محبت کا نشات چڑھ جائے گا پھر خدم امام حسین تک پہنچا دے گا اس کے بعد مکہ موظمہ پہنچے اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ بیٹے اب ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان میں اب میں بتا جا رہا ہے اب وہ سسٹم بندہ یہاں سے کئی جاتا ہے تو وہ جی پی آر ایس ڈال کر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کئی جگہ دھکے کھاتا ہے کئی کے لیے بھٹک جاتا ہے لیکن اس زمانے میں جو رسول اللہ نے آپ کو نشاندعی فرمائی وہ اس طریقے سے رہ بری تھی کہ آپ فرماتے ہیں اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ کون سی ذات ہے جو حضرت زندہ شامدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے بغدہ شریف نجف اشرف کوفہ کی مقدس سرزمین کی زیارتیں کرواتے ہوئے ہندوستان میں مکھنپور شریف تک پہنچائی وہ کوئی اور رہبری نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی آپ کی رہبری تھی وہاں سے آپ مکھنپور شریف تشریف لائے تو آپ کو بشارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر ایک علاقہ ہے کنوچ کے قریب ایک بڑا سا دریہ ہے طلاب ہے اس طلاب میں آواز آ رہی ہوگی یا عزیزو یا عزیزو بیٹے بدیو دین اے میرے لختے جگر میرے شہزادے جب تو ہندوستان جائے گا اس دریہ کے کنارے پہنچے گا وہ آواز ختم ہو جائے گی وہاں پر قیام کرنا اور ڈٹ کر وہاں کی جتنی شیطانیت ہے اس کا مقابلہ کرنا لوگوں کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں آ کر صرف دین کے لئے ہندوستان میں پیٹ پہ پتھر مانے اور بھوک پیاس سے دور رہے اس طریقے سے تکلیف اٹھائی نہیں بزرگان دین کی راہ میں آج کے لکے دور کے جو نئے انگوٹھی بابا آمل بابا نیمبو پلیتے بابا نہیں محترم سامین اکراب جو راہ راست خداوند کریم کے لئے جنہوں نے اپنے آپ کو وف کر دیا ان کے لئے یہ سمیداری بنا دی گئی ان کے لئے یہ نظام طے کر دیا گیا کہ ان کو دکھنے والوں سے بھی لڑنا ہوتا ہے نہیں دکھنے والوں سے بھی لڑنا ہوتا ہے دکھنے والے منافقین کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے نہیں دکھنے والے منافقین کو بھی ہلاک کرنا ہوتا ہے جو انسانیت کے دشمن ہے محترم سامین اکراب اتنے آسان طریقے سے دین آج بھی آپ جانتے نہیں ہو مسلمانوں تمہیں مٹانے کے لیے تمہیں قتم کرنے کے لیے آج بھی کفاروں کے پاس ان کے منادر میں کئی کروڑ لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا گیا ہے ان کا بھروسائی جادو پر ہے ان کا بھروسائی جوتش پر ہے ان کا بھروسائی ان کے سادو سندھ کے بتائے وے بہت تفال پر ہے ان کے بتائے وے حالات پر ہے آج مسلمانوں کو دو دو چیزوں کا مخابلہ آپ بتائیں گے آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا دو چیز سے لڑنا آپ کے اندر طاقت نہیں آپ کو جو دیکھ رہا ہے اسے دیکھ کر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے جو باتین کو سمالے ہوئے ہیں آپ کو اتنی جادو کرنے کے باوجود بھی ہندوستار جو کفرستان کا ایک استان بنانا چاہتے ہیں ایک مرکز کفر بنانا چاہتے ہیں یہاں کے کفر سے یہاں کی جادو سے ہم بچے ہوئے کیسے ہیں آپ کا اگر یہ خیال ہے آپ کی عبادت آپ کی ریاضت آپ کے صدقہ و خیرات سے تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو ایسا ہرگید نہیں ہو سکتا ایک جادو کا اثر آپ کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ پرداشت کر سکے آپ محترم سامین کرام ایسے ایسے مقاہم کے لوگوں کو میں نے اپنے پاہ دیکھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے کہ کچھ تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تکالیف کا سامنا ہو محترم سامین کرام لوگوں کا ایمان اعتماد یقین اللہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے میں سوال پیدا ہوگا اس زمانے بھی مسلمانوں کو ستایا گیا اور محترم سامین کرام آج بھی ستایا جا رہا ہے صبح قیامت تک ستایا جائے گا یہ سرزمین سے دکھنے والے بھی محنت کر رہے ہیں نئی دکھنے والے بھی محنت کر رہے ہیں کیا آپ نہیں جانتے جوگی اچھے پال نے غریب نواز کو کیا زیت پہنچائی محترم سامین کرام پردھویرات سنگھ چوہان نے کس طریقے سے میرے مہین الدین اجمیری کو قلب اتھر کو چکنا چور طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کیا کس طریقے سے اللہ والوں کو نہیں ستایا گیا حاجی ملنگ کو کس طریقے سے چوڑے لوں کو بھیج کر ستایا گیا حاجی ملنگ شاہ بابا حاجی علی کو مغدوم ماہیمی کو کس طریقے سے ستایا گیا کیا دنیا نہیں جانتی محترم سامین کرام رانی ردنما کے ذریعے بابا شرف الدین کو کس طریقے سے ستایا گیا محترم سامین کرام صرف دکھنے والوں کا سامنا مولوی کرتے ہیں نئی دکھنے والوں کا سامنا صوفی کرتے ہیں دکھنے والوں کا سامنا پڑھنے والے کرتے ہیں نئی دکھنے والوں کا سامنا پیر کے در پہ کڑھنے والے کرتے ہیں اس طریقے سے حضور زندہ شامدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے آپ کو آج کس چیز نے بچائے رکھا پہلے وہ بات مکمل کر دوں آج بھی ہم بار اثر ہو رہا ہے ایک ایک فردن فردن نام کے ساتھ وہ نام تو نہیں جانتے اس کے باوجود بھی ایک ایک مسلمان پر ہماری آج کونٹیٹی غور کر لیں کفاروں کی کونٹیٹی غور کر لیں کس طریقے سے آج آپ جا کے اتر پردیش کا جائزہ لیں ہریانہ کا جائزہ لیں پنجاب کا جائزہ لیں میں نے ان مقامات پر سفر کر رکھے ہیں اور کرتا رہتا ہوں مسلسل زندگی سفروں میں اولیاء اکرام کی بارگاؤں کی زیارت کیلئے گزر رہی ہے تو ہر علاقے کے ہر ماحول سے اللہ تعالیٰ نے مجھے باقبر رکھا ہے اس کا فیض ہے سرکار سبیر پاک کی نزبت کا اگر آپ جا کے دیکھیں گے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا آپ ڈر جائیں گے میرے بھائی ازان سننے کے لیے تڑپ اور ترز جائیں گے وحشت آپ کو ہوگی ہر جگہ سے بھجن ہر جگہ سے ان کے پڑھنے ہر جگہ سے ان کے نغمے یہ سننے کو مل کر انسان کی روح کاف جاتی ہے دو بجے تین بجے رات کو گھنے جنگلوں میں سے بھی آواز آ رہی ہے کون مسلمان آج اتنی تفسیہ اتنی مشکل تحجد نہیں پڑتے میں نظر آتا لیکن ان کو کیا ضرورت ان کے بھجنوں کی حالانکہ ان کے پاس کوئی وقت کوئی دن تیہ نہیں ہے مخرر نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ رات و رات لگا رہے ہیں تو پتا کیا چلا کہ تم کو مٹانے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے آج بچے ہوئے کیوں ہو خدا کی خسم سرکار ہے یوسف این کا صدقہ ہے آج بچے ہوئے کیوں ہو غریب ناظ مہین الدین اجمیری کا صدقہ ہے ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں اور باطن کو ہمارے غریب نواز سمالے ہوئے ہیں غریب نواز سمالے ہوئے حضور زندہ شاہ مدار اگر یہ جادو یہ شیطان پلید نہ ہوتی تو رسول اللہ اپنے بیٹے سے ہرگیز نہ گئے تھے کہ بیٹے جاؤ دلیا کے پاس ایک آواز آ رہی ہے آواز تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یا عزیزو عزت دینے والا اللہ کی لیکن گمراہ کس طریقے سے شیطانیت کرتی ہے غور فرمائے جب میرے آقا و مدہور میں بہت شاٹ کر کے سنا رہا ہوں کئی ایسے حضرات ہیں جو وقت کی طرف بھی مائل ہو رہے ہوں گے آپ کی وقت پر تشریف نہ لانے کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے آپ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ وجہ تشریف لائیں انشاءاللہ اندہ جمعے سے پھر ہم اور دلچس اولیاء اللہ کے واقعات بیان کریں گے ہم اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ ہم اپنی صفوں میں آج ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے محترم سامین اکرام تھوڑا سا وقت اس کی بارگاہ کے لئے نکال لے آج نہیں ہے کئی جگہ پر کیمیٹیوں کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں مسجد کے صدوروں کی طرف سے یہ بیان ہونا تو یہ کسی کے بارے میں کھل کے نہیں کہا جا سکتا جب تک یہ مسجد کا محراب و ممبر محترم سامین اکرام کیمیٹی کی کٹکٹی سے پاک و صافے دور ہے اس وقت تک انشاءاللہ کربلا والوں کا جو پیغام ہے وہ عام کیا جائے گا عام طور پر محترم سامین اکرام جو چیزیں ظاہری طور پر بھی ضروری ہے ہمارے لئے باطنی طور پر بھی ضروری ہے اس کی آگئی اس کی وقفیت کرائی جائے گی حضرت زندہ شامدہ رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہم بغداد شریف پہنچے وہ سرزمین پر پہنچے جاں امام حسین آرام کر رہے ہیں وقت کے دامن میں تینی گنجائش نہیں کہ میں اور تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کروں شیرِ خدا سے ولایت کا تحفہ ملا دربارِ غوثِ عظم سے ولایت ملی دربارِ غوثِ پاک سے ملاقات پیرانِ پیر رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہم سے آپ نے ملاقات کی اس طریقے سے ہر مقام پر دین کی تبلیغ فرماتے ہوئے ہندوستان دشریف لائے اجمیر میں ملاقات ہوئی سرکار غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہم سے تین سو تری فورٹی تری تین سو تین تالیس سال عمر تھی سرکار زندہ شاہ مدار کی اس زمانے میں غریب نواز کی عمر بعض روایتوں میں آیا ہے انچاس سال تھی یا اکاون سال تھی پھر غریب نواز سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آگے بڑھے وہ مقام پر پہنچے مکنپور شریف کئی اولیاء اللہ کے مقامات سے ان کو استحفاظ فیض کیا آپ نے لوگوں کو فیض باٹا لوگوں کو فیض کی دولت سے مالا مال کیا انعام و اکرامات سے نوازا نوازتے ہوئے محترم سامین اکرام جو اس مقام پہ آئے آج جہاں پر غریبوں کا کعبہ ہے دربار زندہ شامدار ہے وہ مکنپور شریف کی سرزمین پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک طلاب ہے اس سے پہلے آپ نے قیام کیا وہاں دیکھا کہ بڑا خطرناک طریقے سے پہلا لگا ہوا ہے تو ایک کوئے کی طرف اپنے چند مریدین کو بھیجا جاؤ بیٹے جاؤ وضو کے لئے پانی لے آؤ تمہارا پیر نماز پڑھنا چاہتا ہے پانی لینے کے لئے جب مریدین پہنچے تو کوئے پر روک دیا گیا سرکار زندہ شامدار کے مریدوں کو شرپسند انعاصیر آج کے دور میں محترم سامین اکرام سنگی بجرنگ دل جس طریقے سے اس زمانے کے بھی شرپسند انعاصیر نے روکا جاؤ تمہارے لئے نہ پینے کے لئے پانی ہے نہ استعمال دنیا کے لئے پانی ہے ایسا ان لوگوں نے پانی نہیں دیا قادموں نے آ کے جب سارے حالات گئے فرمایا کہ کہو کہ زندہ شامدار تھوڑا سا پانی منگ رہے ہیں محترم سامین اکرام کوئے میں وہ کھڑے کے کھڑے کوئے کے طرف ٹھہرے کے ٹھہرے رہے گئے